السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے آج کی ویڈیو ذرا ہٹ کے ہے دوستو اگر آپ لوگ برسلی میں دیکھتے ہو یا ذرا برابر بھی علم رکھتے ہو تو آپ لوگوں نے رومان رینٹس کا نام ضرور سنا ہو گا رومان رینٹس نے بہت ہی کم عرصے میں اپنے آپ کو بلندیوں تک پہنچایا اس پیئر اور خاص طور پر سپرمن پنچ لوگوں میں بہت ہی مشہور اس بارے میں میں نے ایک اور ویڈیو بنائیے اگر آپ لوگ نے وہ نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کو دیکھ سکتے ہو دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے کیا رومان رینٹس کو واقعی بیماری ہے یا یہ ڈراما ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رومان رینٹس کی کب واپسی ہو گی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو مکمل جانکاری دوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں رومان رینٹس کی بیماری کے بارے میں دوستو رومان رینٹس ایک مشہور ترین ریسلر ہے اور ویڈیو کو بھی تقریباً کافی لوگ پسند کرتے ہیں تو یہ بات پساف ہے کہ ویڈیو کبھی بھی یہ نہیں چاہی گی کہ وہ ایموشنل طور پر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ سراد کرے اور خود رومان رینٹس بھی یہ تو صاف ہے کہ رومان رینٹس کو واقعی بلڈ کینسر ہے بلڈ کینسر ایسی بیماری ہے جو اچانک ہی بندے کو گرا دیتی ہے ہمارے ایک چانے والے کو بھی یہی بیماری تھی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے رومان رینٹس جس طرح ڈبلڈ ایو چوڑنے کی بات کر رہے تھے وہ بہت ہی ایموشنل تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ رومان رینٹس نے یہ بھی کہا کہ میں کمبیک کروں گا اس کے بعد جو ساتھی ورسلر کا رییکشن تھا اور خود ٹریپل ایچ برونس ٹومن اور بڑے بڑے سپاہ اسٹار نے انہیں دلاسہ دیا اس سے ساتھ ظاہر ہے کہ واقعی میں رومان رینٹس کو بلڈ کینسر ہے دوستو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس خطرناک بیماری سے بچائے رکھیں آمین اب بات کرتے ہیں کہ کیا رومان رینٹس کی واپسی ہوگی یا نہیں یہ بیماری ایسی ہے جس سے کافی لوگ بچ پی چکے ہیں یہ ایسی بیماری ہے جن سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے شفاہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے مگر امید ہے کہ رومان رینٹس کی واپسی ہو جائے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اور زیادہ سے زیادہ چھ مہینے لگ سکتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رومان رینٹس کو شفاہ کاملہ نصیب کرے اور ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے آمین تو دوستو میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ چھے سے آٹھ مہینے اگر اللہ نے چاہا تو آپ رومان رینٹس کو دوبارہ رنگ میں دیکھ سکتے ہو اور کم سے کم چار ماہ میں واپسی مل سکتی ہے تو دوستو یہ تھی رومان رینٹس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں ہمیں اپنی قیمتی رہی سے بھی اگاہ کریں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ رومان رینٹس کی واپسی کب تک ہو جائے گی اس حوالے سے آپ کے کمٹس کا انتظار رہے گا تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہیں شکریہ اللہ حافظ